بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں فیزیکس ٹینٹ کلاس کی چپٹر نمبر ہے ٹویل وے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفیریکل میرر سفیریکل میرر کیا ہوتا ہے اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے بہت ہی ایزی ٹاپک ہے سٹوڈنٹ اس کو کافی مشکل سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے مشکل نہیں تو دیان سے سمجھے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں شیئر بھی ضرور کریں تو چلیں سٹوڈ کرتے ہم اپنا ٹاپک سفیریکل میرر میرر پتا ہے آپ کو شیشے کو کہتے ہیں ایک ایسا میرر جو پولیش بھی ہو یعنی کہ اس کو پر پولیش کیا گیا ہو پینٹ کیا گیا ہو ریفلیکٹنگ صرف اس کا جو سطح ہو وہ ریفلیکٹنگ ہو یعنی کہ اس کے اوپر جب روشنی پڑھا تو اس سے ٹکرا کے واپس اسی میریم میں ریفلیکٹ بھی ہو سکے جو ہمارا جو پریویس ٹاپک تھا اس وہ ہم نے اس میں دیکھا تھا ریفلیکٹنگ ریفلیکٹنگ کیا ہوتی ہے اسے پارٹ آف ہولو سفیر آف گلاس آف پلاسٹک وہ یہ جو ایک ہولو سفیر ہونا چاہیے سفیر کہتے ہیں جس طرح ہماری زمین گول ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ہماری کیا ہے ہماری ارتھ ہے وہ بھی گول ہے نا وہ سفیریکل ہے تو اس فارم میں یعنی کہ نا ایسے گول سفیریکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو تو وہ اب یہ سفیریکل فارم میں ہوگا لیکن یہ بنا ہوا کس کا ہوگا گلاس یا پلاسٹک کا بنا ہوا ہو سکتا ہے یہ سفیریکل میرر ٹھیک ہے اب اب تو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ایسے گول ایسے سفیریکل میرر ہے اور جو اس کی جو اس کی دو سطح ہوتی ہے ایک اوپر والی سطح ہوتی ہے ایسا یہ اوپر والی جو ہے اوپر والی ایسے ٹھیک ہے جی تو ایک اس کی انہیں سطح ہوتی ہے اندر والی ایک اوٹر جو اوٹر ہوتی ہے بہر والی ہوتی اس کو اوٹر سرفس بولتے ہیں اور یہ جو اندر والی ہوتی ہے اسے انہا سرفس بولتے ہیں اچھا اب یہ اندر سے خالی ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اندر سے خالی ہوتا ہے اگر یہ انہا سفیریکل میرر یہ سفیریکل میرر ہے one of the two curve سرفس اس کی دو کر پتے ہیں مڑی ہوئی ستہ کو کیونکہ اس کا اگر آپ گول دیکھیں یہ سفیریکل شیر میں ہوتا ہے سفیریکل ہے تو سفیریکل جو ہوتا ہے وہ گو ایسے مڑا وقت کرو میں ہوتا ہے ایک سیری لائن ہے مثلا یہ ایک لائن سیری ہے اس کو سٹیٹ لائن بولتے ہیں اور ایک اگر ایسی گمہ دی جائے اس لائن کو تو یہ کرو بانی آتا ہے تو ٹھیک ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ ان سفیریکل میررز جب سفیریکل میررز کی بات ہوتی ہے وہاں نافتہ تو کرو اس کی دو جو کرو ہوتی ہیں یعنی اندر واری اندر اندر سے بھی تو کرو ہے نا اگر اندر سے دیکھیں تو یہ باہر کو نکلا ہوگا اگر باہر سے دیکھیں تو پھر بھی یہ کرو ہے ٹھیک ہے موانے والا تو کرو سفیر کوٹڈ ویڈر آپ ان دونوں سرفس میں چاہے یہاں تو اندر واری سرفس ہو یہاں پھر باہر واری سرفس ہو اس میں سے ایک سرفس جو ہوتی ہے وہ کوٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ وہ لائن اکسائیڈ کا پینٹ اس کو اوپر لگا دیا جاتا ہے باہر شکل سفہ باہر شکل سخش میں بنایا جا سکے جیسے اس کے اوپر باہر سے بے بنایا ہے تو جیسے اس کو روشنی پڑے گی تو روشنی اوپر پڑھنے کے بعد واپس اپنے میڈیم میں برSur f patriarch ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر باہر سے بنایا ہے لیکن اگر ہم نے اندر سے پولش اس کو کیا ہوا ہے تو پھر کیا لگر اندر سے پولش کیا ہوا ہے پھر ایسا ہوگا کہ وہ اندر کی طرف ریفلیکٹ ہو جائے گی جب روشنی پڑے گی ٹھیک ہے جی ایسے ٹھیک ہے اندر کی طرف ریفلیکٹ ہو جائے گی تو اب اب یہاں پہ ایک دیشتی ہے ہاں یہ ہمیرے لیتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں تو اندر ایسے بہت سے کوٹڈ کر دینا ہے یہاں پھر اندر سے کوٹڈ کر دینا ہے میں نے اس کو بہت کوٹڈ کیا ہے تو اس کے اوپر یہ جو لائٹ پار رہی ہے جب اس کو پرتی ہے تو وہ واپس اپنے میڈیا میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو جو پینٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ایسا پینٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ روشنی پڑ سکے اور پڑے اور وہ ریفلیکٹ ہو سکے تو دو اندر سے یا بایسے ایک سیڈ پہ ہم اس کو پینٹ کرنا ہوتا ہے لیکن جو دوسرا ہوتا ہے اگر چاہاں اس کا ون سائیڈ آف دا سفری کا میرہ اس کو بڑا ہی کلیر کرنا ہے یعنی کہ اس میں سے روشنی آر پار گزر رکھے شفاف بنونا ایک سائیڈ ہوتی شفاف ہوگی اور ایک ستہ پینٹ ہوئی ہوگی اور اگر سائیڈ ہائیلی پالش ریفلیکٹیڈ ٹھیک ہے وہی بات کر رہا ہے دیپینڈنگ کو پاندی نیچر آف تر فلیکٹنگ سرسر اس یہ جو لائن میں آپ کو پینٹ کر رہا ہوں ہائی رائٹ کر رہا ہوں آپ اس لائن کو یاد نہ کریں آپ اوپر ہوئی لائنے یاد کریں اس کو چھوڑ کے اس پہ آجے تو اب اس کی جو ٹو ٹائپس ہوتی ہے اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں جی اس کی دو ٹائپ ہیں ٹو ٹائپ آف فیریکل میرے ایک ہوتا ہے کنویکس اور ایک کنکیو میرر باقی یہ جو میرر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ہم مصلف اس کے حصوں کے نام بھی ابھی دیکھتے ہیں یہ اگر اس کو میں بٹا دوں تو یہاں بھی ہم پھر دوبارہ سے ایک ہولو سفیریکل سپیر جو درا کرتے ہیں تو اس سے سمجھتے ہیں اس کے مصلف حصوں کے نام بھی اب ہم سمجھتے ہیں ہم یہ دیکھیں تنسیر کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا یہ گول ایک ایک سپیریکل جس طرح ارتھ ہوتی ہے یہ یہ ہمارے ایک سرپس ہے تو اس کا جو یہ اس کا درمیان جو پوائنٹ ہوگا جو درمیان اس کو بولتے ہیں سنٹر آف کرویچر یہ دیکھیں آپ سکتے ہیں سنٹر آف کرویچر کہتے ہیں اس کے درمیان والے پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں سنٹر آف کرویچر وہ اس سنٹر آف کرویچر کے درمیان میں سے جو لائن پاس ہوتی ہے سی لی اس کو بولتے ہیں پرینسیپال ایکسیز کیا بولتے ہیں جی پرینسیپال ایکسیز اس کو کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے پرینسیپال ایکسیز اور یہ کہہ ہے یہ سنٹر آف کرویچر ہے درمیان والا سنٹر آف کرویچر ٹھیک ہے کردچہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سفیر کا جو ہے نا یہ سنٹر میڈ پوائنٹ ہو گا ٹھیک ہے جی اچھا تو اب ہر دائرہ کا اس کے دنمیان سنٹر سے لے کے کوئی بھی سرکل ہو اس کا جو دائرہ ہو یا سرکل ہو تو اس کا جو سنٹر ہوتا ہے اس سے لے کے اس کے باہر والے جو اس کی سرکل سے وہاں تھا جو فاصلہ آتا ہے اس کو ہم ریڈیوز کہتے ہیں تو یہ اس کا ریڈیوز ہو اس کو ہم آر سے شو کرتے ہیں ریڈیوز آف ریڈیوز آف کرویچ اس کو بولتے ہیں اور اگر یہاں سے اگر ہم نے اس کو لیڈ اکسائیڈ کے پینٹ کر کے اتنا ہم نے اس کو پینٹ کر دیا ہے تو اس کا یہ یہ والا تو کیا ہو جائے گا ریڈیوز ہر جگہ پہ ایک جس ہی ہوتا ہے چاہیں جس جانب بھی لیں آپ کو یہ ایڈیوز ملے گا لیکن اگر آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تچ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تا یعنی اس کو نام ہم دے رہے ہیں یہ اے پوائنٹ ہے یہ سے بی تاگر آپ نے اس کو لیڈ اکسائیڈ کے پینٹ کر دیا ہے تو یہ جو آپ کا اتنا جو یہ کرویچر بڑھا ہے اس کو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جی اس کو اپارچر بولتے ہیں یہ اوپننگ بولتے ہیں ہیں ٹھیک ہے یہ اپارچر یہ یہاں سے دیکھیں اتنا فاصلہ ہوگا یہ والا اس کے علاوہ یہ جو پرنسپل ایکسر اس جو یہ جو کرو ہے یعنی یہ جو کرویچر ہے اس میں سے جس پوائنٹ میں سے یہ پاس ہو رہا ہے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں پول ٹھیک ہے اس پوائنٹ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید اس کی ڈیفنیشن ان سارے جو جتنے بھی پوائنٹ ہم نے دیکھ ہیں ان ساب پوائنٹ کے آپ نے ڈیفنیشن سٹوڈن نے یاد کرنی ہے پہلے تو آپ نے یہاں سے لے کے آپ نے نوٹ کرنا ہے کل پینسل لے کے کہ آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے پہلے اس کا نام سفیریکل میرر اوپر آپ نے لہنا ہے پھر یہاں سے لے کے یہاں تاک آپ نے اس کو ایسی ہی یاد کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان شیپ کو ڈراغ کرنے چاہے تو آپ یہ والی بکس والی شیپ کو ڈراغ کرنے یا چاہے تو یہ والی ڈراغ کرنے جو میں نے ادھر کیا یہ تھوڑی سیمپل ہے اس سے یہ آپ کے پوائنٹ کرتا ہے جو بھی اچھی لگے وہ آپ ڈراغ کر لیں میں نے خوشی کرنی ہے کہ میں ٹاپکس کو اردو اور انگلیش میں دونوں میں سمجھا ہوں تاکہ انگلیش میں جو اردو میلیوم دونوں طرح کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفید ہو سکے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ توہ طرح کا یہ میرر ہوتا ہے ٹائس میں دیکھا تھا میرر کی ٹائس کتنی تھی میرر جو ٹائپ تھی وہ دو ٹائپ تھی اس کی ٹھیک ہے جی اس میں سے ایک جوتی ہے وہ کنکیو میرر ہوتی ہے جیسے یہ ہے ایک کنکیو میرر جو میں لائن یلو کا سائل آئیٹ کروں گا وہ اس میں جیاد نہیں کریں گے اس کو وہ ویسے یہ ایک اضافی بکس میں لکھی جاتے لکھی ہوتی ہیں میں نے کچھ وہ آپ میں جیاد نہیں کرنی اصلا مقصد جو ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو میٹرک کے سوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے مین جو مقصد جو یہاں پہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے جو مشکل پیش آتی ہے ان کو سب یاد کرنا ہوتا ہے سمجھانا اور بات ہوتا ہے اس کے علاوہ ان میں یاد بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو میں بتاتا جا ہوں گا کون سے لائن اپ چھوڑنے کون سے آپ یاد کرنے اور جو ذہین اور سطین جو ستوڈنٹ ہیں وہ وہ میں ایس پر کمینڈ کروں گا وہ جائے یاد کریں اور جو کچھ ستوڈنٹ ہوتے ہیں جو میری طرح کے ہوتے ہیں جو صور نہیں جاد کرا سکتے تو وہ کچھ لائن اپ چھوڑ بنے اور اس سے بھی مقصد کام اصل بات اپنے ٹاپک کو اپنے نوان کو اگزیمینر چاہتے پیش کرنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے کہ بات کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ میرر کی وہ دو طرح کا ہوتا ہے کنکیو میرر کنویکس میرر ٹھیک ہے یہ کنکیو ہے اور ایک کنویکس ہے اچھا کنکیو جو میرر ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے ایک میرر ڈراغ کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ ایک سفیری کا گول ہی میرر ڈراغ کرتے ہیں اچھا اب اس کو ہم کیا کرنے تو اس کو میں اندر کی جانب سے اس کی انر سائٹ سے اس کو میں لیڈ آکسائیڈ کے پینٹ سے یہاں سے میں اس کو اوپر پینٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح ہمارے پاس یہاں سے اس کا یہ پارچر بن جگا یہاں سے لے کے یہاں تاکر اب کیونکہ اس کا یہ سنٹر راکر ویچر ہے تو اب جب جب بھی لائٹ آئے گی اس کی اوپر پڑے کی جو اندر کی طرف سے ریفلیکٹ ہو بڑا رہا ہے اس کی حصہ ریفلیکشن سطح اندر ہے ٹھیک ہے اس کی انر جو سرسہ سے اندر والی اندر والی سرسہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ریفلیکٹنگ کر رہی ہے تو یہاں تک آ کے وہ ایسے گزر جائے گی لائٹ سپھر آتا ہے ادھر سے پھر ایسے گزر جائے گی ادھر سے پڑے گی تو ایسے جس کی اندر وار جو گرب سرفس ہے مڑی جو سطح ہے اگر وہ سفلیکٹ کرتی ہے تو اس کو کنکیو میرر کہتے ہیں اب اس سے کنکیو میرر سے جو ایمج بنتا ہے جو ایمج بات ہے اس میں ایمج کی ایمج بولتے ہیں تصویر کو جو ایمج بنتا ہے جو پکچر بنتی ہے وہ چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی اس کو بولتے ہیں اس کا سائز اس کا بولتے ہیں اس کا سائز سائز چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا یا بہت بڑا ہوگا وہ کس چیز پر ڈپینٹ کرتا ہے وہ ڈپینٹ کرتا ہے پوزیشن کے اجیز کی پوزیشن کے مثلا جس کا عقص پارڑا ہے جو اجیز ہے جو آگر شیشہ کہ جو کھڑا ہوگی آدمی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز سہی解 جس کو اجیز بہتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کی پوزیشن کے اوپر کنکیو میرر سے بڑھنے والے ایمج جو ہوتا ہے نا یہ والا اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پوزیشن پہ کس کی پوزیشن پہ کس کی پوزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اس سے جو دو طرح کا ایمج بنتا ہے ایک ورچول اور ریال ایمج جو بنتا ہے can be formed by cave mirror اس سے دونوں طرح کا ورچول بھی ایمج بن سکتا ہے ورچول ایمج اور جو ریال ایمج یہ دونوں جو ایمج ہوں گے وہ can cave mirror سے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے آتا ہے can wax mirror can wax mirror جو ہوتا ہے وہ سرا اس سے الٹا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس پھر ہم ایک holo sphere ایسے ایک میرر لیتی ہیں اور اس کی اب اس کی outer surface کو reflect کرنا ہے ایسے یہ والی تو یہ اس کا کیا ہوگا یہ اس کا curvature ہوگا جہاں سے یہاں تھا ٹھیک ہے اس کا center of curvature ہوگا یہ اس کا پول ہوگا اس کا پول بھی ادھر ہی تھا ٹھیک ہے جو پول میں جو لینڈ گزتے اس پر لیکسے بولتے ہیں پہلے میں اوپر ہم نے دیکھا ہے چلے اب اس کا اب اس کی سطح جو ہوگی وہ باہروائی سطح reflect کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ادھر سے آئے گا اگر وہ ادھر سے اشوار آتی ہے کوئی ریز آتی ہے تو آگر reflect نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگی ٹھیک ہوگیا اب اس کی سطح کہاں سے reflect ہوگی اب اس کی ادھر کچھ پڑی ہے تو وہ ادھر ریفلیکٹ ہو جائے گی ادھر سے پڑی ہے وہ ادھر ریفلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اس کی outer surface reflect کر ریفلیکٹ کر دی ہے اس کو بولتے ہیں convex convex mirror اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس کا جو اس سے جو image بنتا ہے جو image جو picture بنتی ہے اس کا خائر جوتا ہے اس کے object سے چھوٹا ہوتا ہے پر زیمپل ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہوگا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کا شائر یہاں سے لے کہ یہاں تاکہ لیکن جو اس کی جو image بنیں گا وہ اس سے چھوٹا ہوگا اس سے اتنا ہوگا ٹھیک ہے چھوٹا ہوگا سائز میں چھوٹا ہوگا اور only virtual اور image is react to image یعنی کہ دبا ہوا چھوٹا image اور visual image canvacs سے بنتا ہے وہ کنکریر سمجھے کیا دیکھا تھا real اور virtual دونوں طرح کا image بنتا ہے دونوں طرح کی picture بنتی ہے لیکن اگر convex mirror ہے تو اس سے کیا ہوگا virtual image بنیں گا ٹھیک ہے اور چھوٹا ہوگا پول اچھا آگے نیس سے چیز ہے پول اس کا جو یہ والا حصہ جو کیا ہوتا ہے it's the mid point of the curve surfer یہ curve surfer جو جہاں ہم نے جانا سے یہ ہوتا ہے curve surfer کرو میں نے پہلے بولا ایک سیدھی لائن ہوتی ہے ایک اگر وہ سیدھی لائن کو ہم گمار دیں ایسے تو وہ curve بن جاتا ہے وہ curve کا جو center ہوتا ہے جتنا بھی curve ہو فارگرمپل چھوٹا curve اس کا یہ وقت سنٹر ہوگا بڑا curve اس کا بھی پھر کوئی نہ کوئی سنٹر درمیان سنٹر تو بنیں گا نا اس mid point اس جو درمیان وڑا سنٹر نہیں mid point جو بنیں گا درمیان وڑا نکتہ جو ہوگا وہ اس کا پول کہلاتا ہے آگے ہے ریڈیس آپ کے ویچر وہ بھی ہم نے دیکھ لیا r سے یہ show کیا تھا کہ اس کے سنٹر آپ کے ویچر سے لے کے اس کے circumference تاک جو distance ہوتا ہے اس کو radius بولتے ہیں ایکسز ہے it is a line joining center of the creature and pole of spherical mirror اگر یہ ہمارے پاس ایسا پھر دراک کر لیتے ہیں یہ mirror ہے spherical اس کا center ہے اس کے درمیان میں سے اس کا center اور اس کا جو پول ہے یہ پول ہے اس کا center ہے center of curvature ہے center of curvature ایسی لینڈ جو center of curvature پول میں سے گزرے اس کو جہاں ان دونوں کو ملائے اس لینڈ کو بولتے ہیں principal axis ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے principal axis بولتے ہیں اس کو انہیست ہے principal focus اچھا جیسی ہم نے یہ دیکھا پور ملائے آفgod حسeger ایک ریمے لوپ ملائے اس کے پوسر لlü میرو جسی لیٹوں کو اندیر مارتد ہیں ہونے کے پاس جب ریئر جس پوائنٹ سے گزرتے ہیں اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں فوکل پوائنٹ فوکس پوائنٹ کہتے ہیں اس بات کو ہم یہاں سے سمجھتے ہیں یہ ایک شکل ہے آپ دکھائی گئی ہے اس میں بہت سای ریئر جو تھی ہیں وہ ایک پاڑ رہی ہے اب یہ جو ایسا کرو لیا گیا ہے یہ جو ایسا کرو لیا گیا ہے اس کرو کے اوپ اس کو ایدر سے پینٹ کر دیا گیا گیا ہے اس کے اوپر جو پاڑ رہی ہیں ایسے جو ریئر پاڑ رہی ہیں یہ ریئر پڑھنے کے بعد یہ کنکیو میرر ہے کنکیو میرر ہے کنکیو میرر جیسے کہ پہلے بھی ہم پاڑ چکے ہیں جب اس کی پڑھیں گی تو یہ در ایسے 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 تو یہ کی پوائنٹ میں سے گزریں گی جیسا کہ ہم پہلے اوپر بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھا تھا یہ والا کہ جب انشوائیں پڑھیں گی ادھر آئیں گی تو اس کے پڑھ کے ریفلیکٹنگ سطح سے تقرار کے یہ بارہ ایک پوائنٹ میں سے گزریں گی ایک نکتہ سے گزریں گی اس کو بولتے ہیں پرنسپال فوکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری ریئر جو ہے ادھر سے یہ ریئر آ رہی ہے یہ جنر سے گزر رہی ہے یہ ریئر آ رہی ہے ادھر سے گزر رہی ہے اس اس کو فوکس پوائنٹ پولتے ہیں ٹھیک ہے پرنسپال فوکس کہتے ہیں اچھا ایک اور ٹھوڑی اوپر گلتی ہوئی ہے کہ اچھا اگر اس کو باہر سے کیا ہے نا تو یہ ٹھیک ہے ریفلیکٹنگ سطح اس کے اندر والے بنے گی یہ آپ نے یاد رہنا ہے کہ جب ہم کیو بنایں گے تو کیو کیو ہی وہ اندر والی اوپر ہم نے دیفنیشن میں پڑھا تھا کہ اس کی جو اندر والی ہاں صحیح تھا اندر والی سطح ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی اور جو کنویکس ہوگا اس کی اوٹر والی سطح دیکھیں نا اب یہ ایک میرر ہے اب اس کی اندر والی سطح ہی ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ یہ کنویکس ہے اس کی یہ اوٹر سرفس ہی یہ جو کار رہی ہے ہم ادھر بناتے ہیں ایک دہا پھر آپ اس کو مزید اچھی رہا سمجھ لیں یہ دیکھیں اگر یہاں پہ اگر میں اے اگر ایک خالو ساری کا سوئر بناوں تو اس کو اگر میں پینٹ کر دیتا ہوں کدھر سے ادھر سے پینٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اے ایسے وہ جا ٹھیک ہے یہ پینٹ کر دیا تو اس کے اوپر جب روشنی پڑھے گی نا تو اب اس کی انہیں سرفس ہی ریفلیکٹ کرے گی ایسے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ٹھیک ہے یہ واپس ریفلیکٹ کرے گی یہاں پھر ایسے کرے گی ٹھیک ہے اس کی اندر کی طرف نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب جب یہ کنویکس کی بات ہوگی تو یہ ساری جو ہوگی نا یہ کیا ہوں گی یہ بسر جائیں گی شوائیں جو ہوں گی ساری شوائیں بکھر جائیں گی اور یہ ڈیورج کہلائے گا ٹھیک ہے لیکن جو کنکیب ہوتا ہے یہ ساری ایک ہی نکتے پر سمت رہیں گے ساری شوائیں کچھے ہو کہ ایک ہی نکتے پہ فوکس ہو رہی ہیں تو یہ کنورج ہو رہی ہیں یعنی کہ کنورج کا مطلب ہے اگر شواہیں جدر سے بھی آ رہی ہوں ساری آ کے ایک ہی نکتے کے اوپر کٹھی ہو جائیں تو اس کو کنورج بولتے ہیں لیکن اگر شواہیں بکھا جائیں جائیں یعنی اس کے امار کوئی بھی شواہ کٹھی نہیں ہو رہی بکھا رہی ہے تو اس کو دائیورج بولتے ہیں لیکن اگر ہم اس کنورج میرر میں گور کریں تو ہر شواہ جو دیکھیں تو پیشے سے ایک نکتے سے آتی ہوئی نظر آتی ہے اس کا فوکس پوائنٹ بولتے ہیں اور اسی طرح اس کے دونوں جو ایف ہوتا ہے اس کو پرنسپال فوکس کہتے ہیں اس کے پرنسپال فوکس اور اس کے پول کے درمیان میں جو یہ جو دسٹنس ہوتا ہے اس کو فوکل لینس کہتے ہیں اسی طرح اس کا جو یہ فوکس پوائنٹ اور اس کا جو یہ پول ہے اس کے درمیان جو یہ دسٹنس اس کو فوکل لینس کہیں گے اور اس کو سمارٹ ایپ سے رینوڈ کرتے ہیں ایٹیزی دسٹنس فرام دا پول ٹو دا دسٹنس فرام دی پول ٹو دا پرنسپال فوکس مگر لگ دا پرنسپال ایکسیز وہ یہ فاصلہ ہم نے پرنسپال ایکسیز کے ساتھ ناپناتا ہے دا فوکل اسے لیٹر ٹو دا ریڈیوز آف کرویچر اب یہ کسی بھی کرویچر کا جو ہاف ہوتا ہے کسی بھی کرویچر کا جو ریڈیوز ہوتا ہے فارق میں اب اگر یہ ہم تنوائیس بات کرتے ہیں کہ یہ سنتر ہے تو سنتر سے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے یہ آرک اس کا ریڈیوز ہے تو اگر اس آرک ہم ڈو سے ڈو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کا پرنسپال فوکس فوکل لینس کھلائیں گی ٹھیک ہے جی امید کرتے ہیں آپ کو یہ چیز ہے مجھ آگئی ہوگی اب اس ساری بات کا حلاسہ ہم یہاں پہ ایک بار پھر میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سفیریکل میررڈ لینے خولو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اندر سے سارا خالی ہوتا ہے جیسے بال ہوتا ہے بال آپ نے کرکٹ بال دیکھیں نا وہ اندر سے خالی ہوتا ہے فوٹ بال ہوتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کو خولو سفیریکل میررڈ کہتے ہیں اور یہ فلاسٹرک یا شیشے کا بنا ہوا ہوتا ہے اچھا اگر اس کی دو طرح کا ہوتا ہے ویکس اور کیو وہ کیسے ہوتا ہے جب اس کی سطح کو ہم پینٹ کر دیتے ہیں کسی ہائیلی بہت زیادہ ریفلیکٹ کرنے والے پینٹ سے تو اس کے جو سطح بن جاتی ہے نا جتنی سطح وہ کرتے ہیں اس کو اس کا کرویچر بولتے ہیں یہاں سے لے بھی یہاں تک اپارچس ہو رہی بولتے ہیں تو اب اگر یہ پینٹ جو ہمیں کر دیا ہے اگر اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو وہ انہا سرفہ سا کر اس کی ریفلیکٹ کرتی ہے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے انہا سرفہ ریفلیکٹ کرتی ہے پھر وہ کنکیو ہوگا اور اگر اسی کی سرفہ سے اگر باہر 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 سرفہ سا کر کرتی ہے ایسے تو وہ کیا ہوگا وہ کنویکس ہوگا ٹھیک ہے جی یہ جو کنکیو ہوتا ہے یہ ایک کنورجنگ میرر ہوتا ہے اور یہ جو کنویکس ہوتا ہے یہ دائیورجنگ کیونکہ اس پر ساری شوائیں بسر جاتی ہیں اور یہ ایک نکتے پر کنورج ہوتی ہیں وہ جس نکتے کے کنورج اس کو فوکس پرنسپل فوکس کہتے ہیں اور اس پرنسپل فوکس اور اس کے پول کے دنمیان جو فاصلہ ہوتا ہے یہ والا جو پرنسپل ایکسز کے ساتھ اس کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے پرنسپل فوکس سے پول تک اس کو فوکل لینٹھ بولتے ہیں وہ اس کا جو سنٹر ہوتا ہے اس کا اس کو سنٹر اکرویچر بولتے ہیں سنٹر اکرویچر سے لے کے اس کے سرکمفرنسہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ریڈیس بولتے ہیں اگر ریڈیس کا ہم آدھا دو سے ڈیوائیڈ کرا دے تو ہمیں فوکول لینٹھ مل جاتی ہے اس کی یہ ساری باتیں یہاں جو آپ نے یاد سنی ہیں ٹھیک ہے جی اب بعد یہ ہے کہ اپنے سٹونر یاد کرنا کرنا ہے یہ تو میں نے بتایا جہاں سے لے کہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے پھر آپ نوٹ کر لیں اور بک پہ اپنی ویڈیو کو پوز کریں روک کے اور آگے آپ نے یہ شکل بھی بنانی ہے پھر آپ نے یہ جو ہے کنکیو میرر کا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور کنکیو ویکس کا یاد کرنا ہے پرنسپ آر اگر ریڈیس کے ویچر پول پرنسپ آر ایکسیر یہ ساری آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پرنسپ آر فوکس جو آتا ہے یہ بھی اپنے یاد کرنا ہے اور آگے یہ فوکس آر اگر فوکس لینٹھ کا آپ نے فوکو لینٹھ یہ بھی یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے کنو ویکس میرر اور کنکیو میرر میں اس کی جو فوکس ہے اس کا جب فوکس ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کا behind میں ہوتا ہے وہ اس کا front میں ہوتا ہے جب فوکس is virtual اس کا جو فوکس ہے virtual ہوتا ہے کیونکہ convex کیسا لگتا ہے جیسے ایک نکتے سے کچھ ہوئے آگے آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے سمجھایا آپ کو اور اس کا real میں ہوتا ہے یہ جو table ہے یہ آپ یاد کہتے ہیں جو اچھے خاصے لائک سٹوڈنٹ ہیں جو brilliant اور ہتین سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو یہ بھی چاہیے وہ یاد کر لیں اور جو normal سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو چھوڑیں جو اوپر یاد کر رہے اس سے بھی کام چال جائیں گا یہاں سے اسی بات کو دوبارہ سمجھا دیا گیا یہ convex mirror ہے کیونکہ اس کی برونی سطح جو ہے وہ reflect کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کی برونی سطح reflect کر رہی ہے اور یہ جو second cave ہے اس کی اندرونی سطح reflect کر رہی ہے تو باقی جو اس کو اوپر یہ incident رہے ہیں جو آئی پار رہے ہو جو reflected رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو دونوں angle ہیں یہ angle کی علامت ہوتی ہے ذاویہ کی یہ کس کی علامت ہے ذاویہ کی angle of incident برابر ہے angle of angle of reflection کے ٹھیک ہے جی یہ اس کے برابر ہے یہ یعنی کہ یہ والا فاصلہ اور یہ والا فاصلہ اور یہ والا فاصلہ دونوں angle برابر ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں فس ٹاپک میں میں بھی پار چکے ہیں اور دوبارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں درمیان ہم جو normal line لگیتے ہیں اس کو آپ سیدھا کر دیکھیں اور آپ کو بہت سر میں آ جائے گی یہ وہ reflection والا ٹاپک ہے یہ جب light ray پڑتی ہے اس کو incident light ray کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس نکتے پھر اس کو o کہتے ہیں اور یہ a سے آ رہی ہے یہ b کی طرف reflect ہو جائے گی جس نکتے پڑے گئے اس پہ ہم سیدھی ایک اوپر سیدھی line draw کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں normal line کہتے ہیں یہ 90 کے angle بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہی بات ہے وہ سار گمائی ہو گیا سے نیچے اگر mirror formula ہوتا ہے mirror formula is a relationship between the object distance p image distance q from the mirror and focal length of the mirror تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک کوئی mirror ہے اس سے جو object کا فاصلہ ہے اگر کوئی بھی یہاں پہ یہ image ہے یہ کوئی بھی مرر ہے تو اس کے آگے اگر کوئی یہاں پہ چیز object کھڑا گا آدمی کھڑا گا اس کو object بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا فاصلہ ہوگا وہ p ہے اس کے پیچھے یا ادھر اس کا image inverter بان رہا ہے یا صدہ بان رہا ہے اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے کیسا بان رہا ہے سمجھنے کے لے گا اس کو فاصلے کو کیوں کہتے ہیں جو image پیچھے بڑھے یہ image ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا جو focus point ہوگا اس کو f کہیں گے تو ان تینوں کے درمیان میں جو فارمولہ بنتا ہے وہ یہ والا فارمولہ ہے ٹھیک ہے اس فارمولے کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے یہ focal point اور object کا فاصلہ اور image کے فاصلے کے درمیان میں ایک relationship ہے آگے آپ نے numerical یا اپنے پیپر میں سوال ساتھ ہو یہ نہیں لکھنا لیکن آپ نے numerical solve کرنے کے لئے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اگر object distance P ہے ٹھیک ہے اس کا real image بناتا ہے ٹھیک ہے جب وہ positive ہوگا اور یہ virtual بنائے کے جب negative ہوگا جب فاصلہ image distance Q جب real image بنائے کے جب positive ہوگا اور negative بنائے کے جب virtual ہوگا focal length یہ ساری آپ نے table بھی اس طرح یہ یاد کرنا ہے جب ملتے ہیں موسیقی